اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجد علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر آپ کا آٹوکڈ کا ٹیچر آپ کا گرافکس ٹیچر آپ کا تمام کورسز کا ٹیچر کوس اور شوٹ کورسز لے کے چال رہا ہوں آج کا لیکچر میں ریکوڈ کر رہا ہوں بیسکلی آٹوکڈ کی اوپر آٹوکڈ کا لیکچر نمبر پریوی سے ہم نے جانا تھا کہ آٹوکڈ کا میپ کیسے ریڈی کیا جاتا ہے تو آج ہم یہ جانیں گے کہ آٹوکڈ کے اسی میپ کی اوپر مزید ڈور اور وینڈوز ویرہ کیسے لکھائیں گے سنگل ڈور کیسے آئے گا ڈبل ڈور کیسے آئے گا تو اس میپ کو تھوڑا سا کریں گے کمپلیٹ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کمپیٹر سکین پر اور دیکھتے ہیں جی کیا کام ہے اور کیسے کام ہوگا لاسٹ ہم نے یہ جانا تھا جی اپنا کچھ کام کیا تھا آپ لوگوں نے اسے ڈبل گلی کر کے اوپن کر لیتے ہیں یہاں تک آپ لوگوں نے کام کیا تھا اور یہاں بھی کیا تھا ہر چیز کی پیمایشہ آپ کے سامنے میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے جتنا کام کیا تھا سب آپ کے سامنے اس کے علاوہ ایک لفظ بھی ایکسٹر کچھ کام نہیں کوئی کمانڈ بھی ایکسٹر یوز نہیں کی گئے آج اپنا ٹارگیٹس میں ڈور ونڈوز لگانا تو یہ پیمائش ایویر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے میں پیمائش اس کو اڑا رہا ہوں ڈیل اور یہاں میں کریٹ کرنے لگا سب سے پہلے سیکشن اوپر ونڈوز کا ایل انٹر فور لائن ایک لائن آپ نے یہاں لگا دی نہیں میں زوم کر دیتا ہوں آپ کے لئے یہ لے جی سٹیٹ لائن لگائی سٹیٹ لائن لگائی اس کا او انٹر فور میں کورنر ونڈو بنا رہا ہوں اس وقت فور فیٹ کی تو او انٹر فور آف سیٹ کیا ٹو فیٹ آف سیٹ لے رہا ہوں میں اس کا اس طرف رائیڈ سائیڈ بے اور ٹو فیٹ آف سیٹ لے لیتے ہیں اس طرف اس کو ٹی آر ڈبل انٹر ٹریم کر لیتے ہیں اوبجیکٹ کو اور اس اوبجیکٹ کو ویسے سلیٹ کر کے ڈیل کر سکتے ہیں یا ریز کمانڈ یوز کر سکتے ہیں ایل انٹر کیا ایک لائن یہاں لگا دیا آپ نے ایک سنگل آنچ سٹیٹ چھوٹی سے آپ نے یہاں لگا دی اس کا او انٹر سے لیا آف سیٹ ٹری انچ کا ٹری انچ کا کیوں کیونکہ نائن انچ ہے ہمارے پاس پروپر دیوار ہے اس میں تین انچ کے لیں گے آف سیٹ تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک ڈیزائن سا ریڈی ہو جائے گا ونڈوز کو ڈسپلی کرنے کے لئے ٹو ڈی میں تو یہ ہمارے پاس اس کے آف سیٹ آپ آف سیٹ ایک ہی کمانڈ سے باقی سائیڈوں پر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو یوز کر لیا جی اب اس کو آپس میں ملانا ہے تو ایف اینٹر فور فلیٹ ایف اینٹر کیا آوٹر کورنر کا آوٹر کورنر سا ملاتے جائے گا اس کے بعد انر کورنر سے ملاتے جائے گا تو آپ کا جتنا کام ہے وہ ایزیلی ڈن ہوتا جائے گا یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا یہ میچ ہو گیا اس کے بعد یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا تو یہ بھی میچ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہمارے ماسٹر بیٹ کو لگ گئی وینڈوز اب ساتھ اس کے میں بات میں شفٹ ہو رہا ہوں اور یہ جو پیمائش آر اس کا میں ڈیل کرتا جائے ہمارے ساتھ ساتھ پیمائشے آپ نے نکال کے کوئسے کوپی نکال کے رکھ لیجئے گا جی آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہے ال انٹر لائن لگائی کہاں پہ لائن لگائی اب یہ لائن تو میں نے لگائی لیکن کہاں لگائی دوبارہ بتا دیتا ہوں ال انٹر فور لائن اس کا میڈو پوائنٹ آ رہا ہے اگر آپ کو اسی میڈو پوائنٹ نہ آ رہا ہو تو یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ آپ نے ٹرم کرنا ہے یہ جگہ خالی نظر آ رہی آپ نے خالی چھوڑنی ہے یہاں کلک کیا ایسے اوف سیٹ واشنوم کی وینڈو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیبن ٹو فٹ کی ٹی آر ڈبل انٹر کر لینا اس کو آپ نے ٹرم ال انٹر سے کر لیتے ہیں ایک لائن خود سے لائن لگا لی اس کا پھر آپ نے لے لینا ہے اوف سیٹ کتنا وہی تھری تھری والا تھری اوف سیٹ اوپر کر لیتے ہیں اس کو اگین تھری اوف سیٹ اوپر کر لیا اگین تھری کا اوف سیٹ اوپر کر لیا تو یہ میرے پاس ماسٹر بیٹ کی کورنر وینڈو جو بیک سیٹ پر نظر آئے گی وہ اور بیک سیٹ کے اوپر ایک واشنوم کی وینڈو ہے وہ میں ڈسپیش دیکھے دی جیسے روشندان بولتے ہیں لائکہ وینڈو بولتے ہیں اب ادھر بھی مجھے سیم ہوئی کام کرنا تو ال انٹر کیونکہ باتروم سیم ہے تو ہمارے پاس سائز بھی سیم ہے ال انٹر لگائی میڈ میں او انٹر اوف سیٹ وان فٹ کا اوف سیٹ لے لیا آپ نے اس طرح بھی اور اس طرح بھی اس کو کر دیا ٹی آر ڈبل انٹر ٹریم کیا آپ نے سینٹر وائی لائن کا کوئی تعلق نہیں اسے ڈیل کر لیتا ہمیں میں اس کے در وینڈو نہیں کر رہا جسٹ یہ ایریہ ڈیفائن کیا ال انٹر ادھر ادھر او انٹر اوف سیٹ ٹو فٹ کا آپ نے اوف سیٹ لے لینا اس کا اس طرف اور ٹو فٹ کا اوف سیٹ آپ نے لے لینا ہے اس طرف ٹی آر ڈبل انٹر ٹریم کر لینا آپ نے پناہ ایریہ نکال لینا ہے جیسے پہلے نکالا تھا اس کو ڈیل کر دیا اچھا اب میں اس کا کیوں نہیں نکالا ایریہ میں نے میں وینڈو کیوں نہیں لگائی کیونکہ میں آپ کو کمانڈ یوز کر کے دکھانا چاہتا ہوں میرر والی کہ یہ وینڈو دوبارہ آٹومیٹک لگ جائے آپ نے کہا کرنا ہے اس کو سلیٹ کیا صرف دیواروں کو نہیں صرف کھڑکیوں کو سلیٹ کیا انٹر کیا یہاں ایک میڈ پوائنٹ بنے گا اس کی اوپر آپ نے کلک کر کے ماؤس اوپر کی طرف موو کرنا ہے اور جیسے کلک کر کے انٹر کریں گے آپ کلک کیا وہ کہتا ہے اس کو ارے سورس اوبجیکٹ میں کہتا ہوں جس کا میرر ہو رہا ہے وہ بھی رہے اور یہ بھی ختم ہو جائے مطلب یہ بھی کوپی ہو جائے اور وہ بھی رہے انٹر کرتا ہوں تو اس نے کیا کی آپ کی چاروں ونڈوز کو اگزیکٹ لگا کے ڈن کر دیا ہے اس کے بعد اسی ماسٹر بیٹر کا ایک ڈور بنانا ہم لوگوں نے جہاں سے اس میں داخل ہو جائے گا ایل انٹر آف سیٹ فور پوائنٹ فائل سنگل انٹر کا آف سیٹ لیا تاکہ دروازہ ہمارے دیوار کے ساتھ نہ لگے جا کر اس لائن کو ڈیل کر دینا ہے اور اس کو آف سیٹ آپ نے لے لینا ہے اوہ انٹر کتنا تھا آف سیٹ اس کے بعد 3 فٹ 6 انچ کا آف سیٹ لیا آپ نے اس کو اس طرف ٹی آر ڈبل انٹر کر دینا ہے ٹریم یہاں سے کیا ایریا نکالا ایل انٹر کیونکہ دروازہ بنانا بھی آپ کو میں پہلے سے کہا چکا پریویس لیکچرز میں دوبارہ پھر بنا رہا ایل انٹر کیا 3 کی لائن لگائی جس طرح دوبارہ کھولنا ہم انہیں اندر کھولنا ہے تو ایف فٹ کرتا ہوں اگر لائن سٹیٹ ہو جائے 3 فٹ 6 آپ نے لکھ کے انٹر کیا 1.5 ڈیڑھ انچ واپس گئے زوم کر رہا ہوں میں واپس یہ جی کچھ ہوں اور نیچے کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو واپس 3 فٹ 6 انٹر کر کے اسکیپ کرتے ہیں انٹر کر کے کلک نہیں کرنا انٹر کر کے آپ نے اسکیپ کرنا لازمی طور پر پی انٹر سے پین کیا تھوڑا سے نیچے لے آیا اگر 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 کو ای انٹر فور آرک بیسیکلی یہ مارے پاس ٹو ڈی میں دروازہ اس طرح دکھایا جاتا ہے یہ چگوارٹ ایریہ ہوتا ہے دروازے والا اور یہ پیچھے وہ ایریہ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو سی منٹ گناہ لگا گے پکا کیا جاتا ہے پیچھے ڈیڑھ انچ کا وہ ایریہ چھوڑا جاتا ہے اسی طرح اٹیج بات ہے تو ادھر ال انٹر یہاں میں کر دیتا ہوں کلک کر کے ایک لائن لگائی او انٹر اوف سیٹ 4.5 سنگل انٹ کا چھوڑا فاصلہ تاکہ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے تو آپ کے دروازہ اس طرح نظر آرہا ہوگا تاکہ دیوار کے ساتھ دوارہ ٹکرائے نہ پینٹ وغیرہ خراب نہ ہو او انٹر اوف سیٹ کیا میں نے اب یہ باتروم کا دور ہے تو باتروم کا دور کریئیٹ کیا جائے گا آپ کا ٹو فٹ سکس انچ کا ٹو فٹ سکس انچ ادھر آئے ٹی آہ ڈبل ہیٹر ٹریم کر لیا اس کو بھی اور یہاں آپ نے لگا دینا پھر سے ایل اینٹر کو لائن نیچے کی طرف کرتے ہیں اور لائن کتنی ہم لگائیں گے اس کو 3 جیسے پہلے کیا تھا اب باشنوں کا دور میں نے اندر کھولنا تو اندر کی طرف کیا آپ نے 2 فٹ جتنا دروازہ ہوتا ہے اتنا 2 فٹ سکس اوپر 1.5 ہی کیونکہ چگار تو وہی رہتی ہے اور نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو 2 فٹ سکس انٹر اسکیپ اے انٹر فور آرک کلک کیا کلک کیا نہیں جی کلک کر دیا تو یہ ہمارے پاس ایک ماسٹر بیڈ کا ڈور دونوں باتروم کو بھی اس کو ریڈی ہو چکے ہیں اب ہمیں کام کیا کرنا ہے جی اس طرف آ جاتے ہیں اور کام یہ کرنا آپ نے یہاں لگا دینا یہ ایک لائن پھر اوف سیٹ 4.5 ادھر لیا اوف سیٹ اس کو کیا پیچھے سے ڈیل اور او انٹر فور اوف سیٹ کتنا ہے ہمارے پاس جی اوبجیکٹ 3 فٹ کیونکہ یہ بھی ماسٹر بیڈ ہے تو 3 فٹ 6 انچ کے یہ بھی ڈور لگ رہا ہے اس کے اندر بھی ٹی آر ڈبل انٹر ٹریم کر لیا آپ نے اس کو تھوڑا منیماز کیا اوپر آتے ہیں تو یہاں کمرے میں جانے کے بعد پھر ہمیں رکھتے ہیں اٹیچ بات ایک ایل انٹر لائن ہیلپنگ لائن لگائی اوف سیٹ کیا اوف سیٹ او انٹر کیا فور اوف سیٹ 4.5 سے اس کے اوف سیٹ لے دیتے ہیں نیچے کی طرف اس لائن کو کر دیتے ہیں پھر سے ڈیلیٹ او انٹر کیا اوف سیٹ کے لیے اور نیچے کر لیا اس کو 2 فٹ 6 انچ کا بنایا ہم نے ایریا ٹی آر ڈبل انٹر سے ٹریم کیا اس کو بھی تو اس وقت میرے پاس یہ دونوں ایریاز نکل کے آ چکے ہیں اب پھر ہم کمانڈ یوز کریں گے اپنے پاس وہی والے جیسے پہلے یوز کی رہا ہم لوگوں نے کونسی میرر یوز کی تھی تو پھر آپ میرر یوز کرو گے ایم آئی انٹر میرر اب میرے یہ باتھروم اور بیٹ دونوں سیم ہیں اس لئے ہم میرر یوز کر پا رہے ہیں ٹیک ہے ہر جگہ بھی یہ میرر ایسے دو دو بیٹ کام نہیں کر جاتے میرے پاس تو یہ سیم ہیں اور اس کا زوم کر کے میں پروپر پوائنٹ سلیٹ کر رہا ہوں سارے یہ بھی یہاں سے بھی زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پوائنٹ بھی سلیٹ کر رہا ہوں ایسے اب زوم کم کر کے دکھا رہا ہوں انٹر کیا یہ پوائنٹ آ رہا ہے میڈ پوائنٹ اس پر کلک کر کے ماوس نیچے لے جانا آپ نے جیسے کلک کر کے انٹر کرو گے تو آپ کے دروازے اور کھڑکیاں اوپر والے ماسٹر بیٹ کا کام ختم ہو چکے اب چلتے ہیں کچن کی طرح جی کچن کیا کہتا ہے میں کچن میں آتے ہیں اور کچن میں مجھے کام کرنا ہے جی مجھے کچن کے اندر بیسیکلی دو دروازے لگانے ہیں دو دروازے جی بلکل دو دروازے کچن میں لگانے ہیں سنگل دور نہیں لگانے میں دو دروازے لگاؤں گا میں ایک دروازے یہاں کلک کیا ایسے اس کو اوہ انٹر کیا اوف سیٹ اوف سیٹ ہمیشہ 4.5 ہی کرنا ہے آپ نے کلک کیا اوپر کی طرف پھر اس کا سنگل آنجو لگائی اس کو ڈیل کر دینا ہے اوہ انٹر اوف سیٹ ماسٹر بیٹی کا دروازے ہوتا ہے تین فٹ چینج کا باتروم کا جو واشنوم کا دور ہے وہ تھا 2 فٹ 6 انچ کا اور جو کچن کا دروازہ تو وہ تھا 3 فٹ کا باقی جس کے بعد جتنا پیسہ جیسے مرضی بھی نہیں لیکن آل موسٹ میپس کی اوپر یہ سٹنڈر سائل چل رہا ہوتا ہے میں نے وہی لگا دیتا ہوں 3 فٹ تو 3 فٹ کا ہم لگا دیتے ہیں اس کو دور ٹی آر دبل انٹر ٹرم کیا میں نے یہاں بھی ٹرم کر لیتے ہیں ایل انٹر فور لائن کلک کیا 3 لکھا 3 انچ فٹ نہیں 3 انچ اندر کی طرح دروازہ کھولنے تو کتنا لگ جائے گا 3 فٹ پورا نیچے کی طرف آئیں گے 1.5 ہی ادھر جائیں گے واپس 3 فٹ ہی جتنا دروازہ اتنا اسکیپ اے انٹر فور آرک اس کی ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اور تھرڈ پوائنٹ کیا تو یہ ہمارے پاس کچن میں داخل ہونے کا راستہ بن گیا اے انٹر کرتا ہوں میں یہاں پھر سے لائن لگا رہا ہوں میں اور یہاں دو دروازہ کا کونسیپٹ کیا ہے میں آپ کو پروپر کلیر کرتا ہوں کیا کونسیپٹ ہے اس کے لئے پرشان نہیں ہونا او انٹر آف سیٹ 4.5 اوپر آف سیٹ لیا میں نے اس کے لائن کو کیا دیل او انٹر فور آف سیٹ کتنا یہ 3 فٹ کا ہی اوپر کی طرف ٹی آر ڈبل انٹر کر لیتے ہیں اس کو ٹرم اس پوائنٹ کو بھی اور وہی والا دروازہ پکڑ کے ہم کوپی کر لیتے ہیں کوپی کر لینا سیم جو لگنا ہے سی او انٹر کوپی اس کو تھوڑا زوم کر کے اس پوائنٹ کو پک کیا انٹر اسی پوائنٹ سے پک کر لیتا ہوں اس کو میں اور یہاں آگے زوم کر کے اس کے میڈ پوائنٹ پہ لگایا اسکیپ کیا تو لیں جائے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ کون لگاتے ہی دو دو دروازے تو دو دو دروازے ایک سی لگے ہیں کہ یہاں دیکھیں ایک ہوتا ہے سرونٹ کوائٹر ایریا سرونٹ کوائٹر ایریا کا مطلب ہے سرونٹ نے اگر کوئی کھانا 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 ہے وہ باہر اس گلی سے آئے گا کیچن میں داخل لوگ اپنا کھانا کا سمان لیا ادھر سے باہر ہو جائے گا لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں مطلب وہ یہاں سے آکے ادھر بھی جا سکتا ہے گھر والے جو ہوں گے ادھر سے سرونٹ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پوستر اپنا اس کا لیتر چکشنے کھانا وغیرہ بنایا کھان ساما وغیرہ سب کو کھانا پکایا باہر سے باہر اپنے سرونٹ کوائٹر میں گئے وہاں کھانا کھایا جا کر اب آپ کہیں گے یہاں سرونٹ کوائٹر کونس ہے تو وہ فرسٹ فلور پر جب جائیں گے وہاں کریئٹ کر کے پروپر چیز بنا کے سمجھاؤں گا دکھاؤں گا بھی دو دروازے ہو گئے اس کے میڈ میں آپ نے ایل انٹر سے لائن لگا دینی ہے تو کچن کی کھڑکی بھی لگا رہا ہوں میں تین فٹ کی او انٹر فر آف سیٹ ایک فٹ چھے انچے ہوتا ہے ہاں تین فٹ کا ادھر بھی ادھر بھی ٹی آر ڈبل انٹر ٹریم کر لیا میں نے اس کو ادھر سے بھی نہیں ہوا یہاں سے یہاں سے اس در سے اس کو کر لیتا ہوں میں ایز ایل انٹر سے لگائیں گے آپ لوگ لائن ایک سٹیٹ یہاں سے لے گئے یہاں تک کی اس کا لیں گے آپ او انٹر سے آف سیٹ کتنا تھری گئی سوری تھری گئے ادھر گئے اس طرف گئے یہاں چلے گئے تو یہاں تک ہمارے پاس دو ماسٹر بیٹ ویڈ اٹیچ پات ویڈ کچن تک کام ریڈی ہو چکے اب مزید آگے کام کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کام ہوگا اور کیسے کام ہونے اپنے پاس مزید کیا کام آ رہا ہے اس کے مطلق دیکھتے ہیں کام اپنے پاس ہم نے یہ کام کر لیا اب دیکھتے ہیں اب میرے پاس آ رہا ہے یہاں پر اس طرف اگر آتی ہیں تو یہ آ رہا ہے ٹی وی لونچے ریا ٹیک ہے ٹی وی لونچ کے اندر کیا کام کرنا ہے ہم یہاں ایک دینی کھیڑ کی ونڈوز ال انٹر فور لائن میڈ میں کلک کیا ادھر کلک کر دیا تو مجھے تقریباً ونڈوز دینی ہے کہاں پر ونڈوز میں تھوڑی سی کر رہا ہوں اس طرف مطلب میڈ میں میں نہیں لگا رہا اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لازمی طور پر میں ایک یہاں پہ نہیں لگا رہا ہوں تقریباً مطلب پر اگر بتاؤں تو میں یہاں ایک لائن لگا رہا ہوں اس کا آف سیٹ لے رہا ہوں میں تقریباً فور فٹ کا یہاں سے ادھر اور اس کے آگے فور فٹ کی بنا رہا ہوں ونڈوز اب آپ کہیں گے کہ سر یہ سیٹ منٹ میں کیوں نہیں بنای ہو ایسا کہ ایسا کیا کیا ہے اس میں ادھر کیوں کیا آپ نے اس کو ایسے اور وہاں میں ادھر کی پر مائز چیک کر لیتا ہوں کتنی آری میں پاس باقی بچی تقریباً پانچ فٹ ہیں تو میں اسے کر لیتا ہوں اور کم میں کام کرنے لگا ہوں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں فور فٹ کا فور فٹ کلک کیا ایسے اب کر رہا ہوں ٹریم یہاں بنا رہا ہوں میں اس کے کھڑکی اب آپ کہیں گے سر وہاں اس کے میڈ میں کیوں نہیں بنائی تو ہمیں نیچے والے پوشن سے اوپر والے پوشن میں جانا ہے وہاں ہمیں لگانی ہے سٹیرز بھی سٹیرز کیسے بنیں گی اس کو میں نے کنسیپٹ بھی دینا ہے دراصل تو میں نے دروازے سا رکھنی سٹیرز اس لئے وہ جگہ خالی چھوڑی ہے ٹو فٹ کا فاصلہ چار فٹ کی کھڑکی سمپل سی بات اپنے پاس ذہن میں رکھی گا یہ والی تاکہ ونڈو سٹیر کے اندر ڈسٹرپ نہیں ہونی چاہیے بیچ میں اور انٹر آف سیٹ کیا تھری کرے لیتا ہے آف سیٹ جسٹ یہ جب آپ کا تھری ڈی گھر بنیں گے آپ کو سب چیزیں تب کلیر ہونے بڑا مزیدار گھر بن رہا بڑا پیارا محب بنتا ہے یہ والا اب ہم ٹو ڈی گھو پر کر رہے ہیں کام تھری ڈی گھریں گے تو بہت ہی کمال چیز یہ والی بن جاتی ہے ایک چیز اب ظاہری بات ہے یہاں سے ٹی وی لہنچ ہے تو یہاں سے کچن سے کھانا بھی کھانے تو کھانا کھانے کے لی ہمارے پاس آلے ڈائننگ روم یہاں بیٹھ کھانا کھایا جائے گا اب کھانا کھانے کے لی جو سرونٹ پوائٹر سے سرونٹ آئے گا اس دور سے وہ یہاں سے بھی ادھر آکے دے سکتا ہے کھانا یہاں سے ادھر بھی آستا تو یہاں لگنے ہمارے پاس ڈبل ڈور سنگل ڈور کی جگہ ڈبل ڈور لگائیں گے میں ادھر نیچے والے سے میڈو پوائنٹ پر کلک کیا اس کا اوف سیٹ لے رہا ہوں میں کتنا ٹو فٹ کا ٹو فٹ اس طرف ٹو فٹ اس طرف ٹی آر ڈبل انٹر ٹرم کر دینا آپ نے اس لائن کو بھی اس لائن کو بھی لیکن ڈیلیٹ نہیں کرنا اس لائن کو ایل انٹر کیا یہاں کلک کر کے ادھر گئے ٹری نیچے کی طرف کتنا آنا ہے کیونکہ دروازہ ٹو فٹ کا لگ رہا تھا ٹو وان پوائنٹ فائی ویسی ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے اوپر کی طرف کتنا واپس جائیں گے ٹو فٹ ہے ٹو فٹ ہی جائیں گے اسکیپ اے انٹر فور آرک ادھر کلک کیا یہاں کلک کیا ایک دور بن گیا آپ کے پاس اب آپ ایم آئی انٹر کر کے میرر لے لیں کیونکہ ایک دور تو بنی گئے دوبارہ خود دوسرا بنانے سے بہتر ہے کہ میرر اٹھا لیتے ہیں انٹر کیا اسی پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں یہاں پر دوازہ جوڑا تھا ماؤس ادھر کھینج کے کلک انٹر کیا اس سنگر لائن کو ڈیل کر دیا تو لے جی ٹوڈی کے اندر جو ڈبل ڈور ہوتا ہے وہ اس طرح کریٹ کیا جاتا ہے اگر ڈبل ڈور یہاں لگا تو یہاں بھی ڈبل ڈور لگنے ایل انٹر کیا میں نے اس کے میڈ میں آ کر اندر والی سائیڈ کا میڈ لے رہا ہوں ہر برطبہ میں ٹھیک ہے لازمی یہ دیکھتے جائے اوہ انٹر آف سیٹ ٹو فٹ ادھر ٹو فٹ ادھر ٹی آر ڈبل انٹر کر لیا اس کے بارے ٹرم ادھر بھی ٹی آر ڈبل انٹر کر لیا ٹرم ادھر بھی اس کو پڑھا رہنے دیں گے پھر سے اور یہاں آپ نے پھر سے لگا دینا اگر کیا ایل انٹر سے لائن کلک کیا ٹو فٹ انٹر اس طرف گے کتنا ٹو فٹ انٹر اوپر گے وان پوائنٹ فائیو انٹر اس طرف آنے کے بعد واپس آپ کو ہو جائے گا ٹو فٹ انٹر اور اس کے کلک نہیں اے انٹر فور آرک یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا یہ چیز ایک دور بنا دوسرا اگر خود بنانا تو جیسے پچھلے بار میں نے میرر کروا دی ہے تو آپ ایل انٹر فور لائن لگا ہوگے ایسے کلک کیا ٹری انٹر اس طرف گے ٹو فٹ انٹر واپس کی طرف آئے وان پوائنٹ فائیو انٹر ادھر جائیں گے تو پھر واپس کی طرف آجے گا ٹو فٹ انٹر اس کے اے انٹر فور آرک پہلا پوائنٹ لائن کا پوائنٹ اور اس کے میڈو پوائنٹ میں کلک کیا اس کو کرتے ہیں اریز لو جی یہ ہمارے پاس اس وقت کیا ہو چکے ہمارے جو دائننگی روم کے اندر جو چیزی ہونی ہے اس کا کام دن ہو چکے اوکی اب یہ جو ایکسٹر بچ میں لائن ہے ان کو میں ختم کرتا ہوں ساتھی ای ایکس ڈیول انٹر ایکسٹینڈ کیا اور اس کو میں کرتا ہوں ختم اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو کرتا ہوں ڈیل ادھر بھی چلتے ہیں یہ کیونکہ بیچ میں ایکسٹر ایری آرہا ہے پورچ کے لئے اس کو یوز کریں گے گراج بنانے کے لئے اس کا یوز کریں گے اس کو میں ٹریم کرتا جا رہا ہوں پوائنٹ ڈیو ایکسٹر کو ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہوں کچھ یوں اب یہاں تک کلیر ہونے کے بعد بات اگر آتی ہے یہاں پہ ایک لگنا مین ڈور جہاں سے ہم نے گھر کے اندر ہونا داخل ایل اینٹر کیا او اینٹر اوف سیٹ سیم ویسے جیسے باقی بنائیں ادھر بھی آپ کا ڈبل ڈور ہی لگے گا تو میں کہتا ہوں ٹو فٹ اگر آپ کا ایسے مین ڈور ہے آپ اس کو تھری تھری فٹ بھی کر سکتے ہیں میں کہتا تھری فٹ تھوڑا بڑا ڈور لگا دیتے ہیں مین گیٹ ادھر اس طرف اتنا کرنے کے بعد ٹی آ ڈبل انٹر ٹرم کیا آپ ٹو فٹ سکس ٹو فٹ سکس بھی کر سکتے ہیں تاکہ پانچ فٹ کا بہن جائے گا ڈور تو وہ بھی کافی ہے لیکن میں نے تھوڑا اور بڑا کر دیا تاکہ مین گیٹ جب کھلے گھر کا تو بڑا ہونا چاہیے مین ڈور گیٹ نہیں سوری مین ڈور کی بات کر رہا ہوں ایل انٹر کیا آپ سائز کے جتنا مرضی رکھیں گے چاہے چار فٹ رکھیں چاہے درائی فٹ رکھیں ایک سائیڈ کا پانچ فٹ کر لیں چاہے چھے فٹ میں نے کر لیں بڑا تاکہ گیٹ میں فرق ہونا چاہیے باقی دروازہ اور مین ڈور میں ٹری اندر کی طرف یہ کتنا ٹری فٹ کیونکہ ایک پلہ اس کا ٹری فٹ کا بننا ہے ایک سائیڈ اس کی ون پوائنٹ فائیو نیچے کی طرف آ جائیں گے تو کتنا ٹری فٹ کا ٹری فٹی اسکیپ کیا میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں آپ کے لئے لیں جی ایک سائیڈ بنی اے انٹر فور آرک یہاں لگاتے ہیں اس کا آرک پوائنٹ ایک ڈور بنا ایم آئی انٹر میرر اٹھا رہتا ہوں میں اس کا مجھے دوبارہ ناکام کرنا پڑے اس پوائنٹ کے بھی کلک کرنا لازمی ہے انٹر کر کے اس پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں میڈ بھئی کلک انٹر کیا یہاں لگے گا ہمارے گھر کا مین گیٹ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں مین ڈور میں مین ڈور میں انٹر ہوتے ہیں اگر کوئی دوست ہوگیر ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگیر ہے سوچے گا ہمارے پاس ہوگیر ہے لیونگ روم بیٹھنے کر روم جو ہم کہتے ہیں ڈائننگ روم ہو جائے گا یہ ساتھ ہمارے پاس ہوگیر ہے ڈائننگ ٹیبل ایدھر ہے اپنے پاس سٹنگ روم یہاں بیٹھے کیونکہ واشروم گرہ بھی یوز کرنا پڑ سکتا ہے کوئی دوست وغیرہ آتا ہے تو ہم اسے اندر فیملی کے ساتھ اندر جا گئی یہ جگہ نہیں یوز کرواتے ہم نے ساتھ یہاں ایک واشروم بنایا یہاں آئے دوست بیٹھے وغیرہ اس دور سے انٹر ہوگی کھانا وغیرہ کھایا کھانا کھا گیا یہ واشروم یوز کیا اور یہاں سے باہر ہوگئے اندر جو یہ دور بیٹھ ہیں ان کے اوپر ہمیں ان کو انٹرس کروانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اتنا کرنے کے بعد اب ہمیں کام کیا کرنا ہے یہاں مجھے دینا ہے اس کے دروازہ لائن 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 4.5 آف سیٹ لینا اس کا کلک کیا ڈیلیٹ کیا اوہ انٹر فور آف سیٹ کتنا جی 3 فٹ 6 انچ کا آف سیٹ ادھر اس کے بعد سے ٹی آر ڈبل انٹر کر دینا آپ نے ٹریم ٹریم ہونے کے بعد ایل انٹر سے لگا دیتے ہیں ایک لائن اس طرف کتنی لائن لگانی ہے وہی 3 والی ادھر کرنا ہے جس کو 3 فٹ 6 جتنا بھی دروازہ ہے انر سائٹ پہ 1.5 اور نیچے آجے گا جتنا دروازہ ہے 3 فٹ 6 انٹر اسکیپ اے انٹر فور آرک لگایا آپ نے یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا اور ادھر کلک کر دیا جی صحیح ہو گیا ساتھ ہی اس کو بھی دور دے رہا ہوں میں واشنوں کو بھی ایل انٹر فور لائن کلک کیا یہاں پر ہم لوگوں نے او انٹر فور آف سیٹ 4.5 ڈیل کر کے اس کو آپ نے کہنا ہے او انٹر فور آف سیٹ اس کا آف سیٹ لینا آپ لوگوں نے اور آف سیٹ کتنا کر دینا اس کا آپ لوگوں نے 2 فٹ 6 انچ کا آف سیٹ لیا ادھر سے ادھر مائشی والی میں کر رہا ہوں اس کی ڈیل ٹی آر ڈبل انٹر کر دیں اس کو ٹرم ایل انٹر فور لائن سیمپل وہی بات ایل انٹر کیا 3 کی لائن لگا ادھر اس طرح انٹر لائن لگائی کتنی 2 فٹ 6 کی کیونکہ واتفرم بن رہا ہے 2 فٹ 6 ہو گیا ادھر جا کے 1.5 آئے گا نیچے پھر وہی 2 فٹ 2 فٹ 6 انٹر اسکیپ ای انٹر فور آرک اب یہاں کلک کر کے یہاں کلک کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں ڈی اے ایل انٹر کر لوں کہ میں نے اس کو 2 فٹ 6 ہی کیا تھا ٹھیک ہے 2 فٹ 6 ہی ہے یہاں اس کے میڈ میں رکھے پاشنو کو ونڈو دے رہا ہوں یہ میڈ پوائنٹ اس کا مجھ پاس نہیں آرہا تو آپ یہاں دیکھیں یہ اس کو ٹرم نہیں کیا ہوا تو ٹی آر ڈبل انٹر ٹرم کریں اس پوائنٹ کو یہ چیز اب اس کو ایل انٹر کر کے لائن لگاتا ہوں میں یہاں سے نیچے تک کی اوف سیٹ ون فٹ کا اوف سیٹ لے لیا تو اس کے ہمیں ادھر ون فٹ کا اوف سیٹ لے لیا ادھر ٹی آر ڈبل انٹر ٹرم کر لیتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس یہ ایک ونڈو بھی ہو گئی ریڈی ایل انٹر یہ 2D میں تو بڑا سیمپل سا لگ رہا ہے نا اگر 3D بڑا مزید اور میں پہ یہ والا 3 کیا اوف سیٹ نیچے کیا اوف سیٹ کیا نیچے اور نیچے کیا واشنو ریڈی ہو گیا ایک کھڑکی میں دینے لگاؤں اس کی اس طرف سے ایل انٹر میڈ میں رکھے ایک لائن لگائی او انٹر اوف سیٹ لیا میں نے اس کا کتنا جی 2 فٹ کا اس طرف 2 فٹ کا اس طرف اندر سے لائن کلک کر کے ختم کر دی ہم نے اسے کر دیتا ہے تی آر ڈبل انٹر ٹریم یہ اوبجیکٹ ہو گیا ہمارا ریموو ایل انٹر سے لائن لگائی میں نے یہاں سے یہاں تک کی او انٹر اوف سیٹ کتنا چھوڑی کا ادھر 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 یہ جی ہمارے پاس ریڈی ہو جائے میں اب یہاں مجھے اس کو دے دیا ہے بیسیکلی اس طرف آ جاتا ہوں اس کو مجھے کیا کام کرنا ہے اس کو مجھے دینی ہے کورنر ونڈو یہاں پر اوکی ایل انٹر فور لائن ہم ایک کام کر لیتے ہیں جی اس کو میں کنٹرول زی کر کے کیونکہ وہ کافی بڑا روم ہے تو میں اس کے دیرنے دبل ونڈو دے دیتا ہوں اس میں جی آ کر ایک ونڈو میں دے رہا ہوں ادھر کے سینٹر پوائنٹ پہ اندر واری سائٹ سے لینا ہے سینٹر پوائنٹ ٹھیک ہے آپ نے ایک ادھر کا سینٹر پوائنٹ پر کرتے ہیں یہاں سے ایسے اوف سیٹ ٹو فٹ ادھر اوئے سری ٹو انچ ہو گیا اوف سیٹ ٹو فٹ ادھر ٹو فٹ ادھر کر دیا ہے میں نے اس کو اس کو بھی وہی کر رہا ہوں کچھ یوں جی اس پوائنٹ کو کر دیتے ہیں ڈلیٹ اس پوائنٹ کو بھی کر دیتے ہیں ڈلیٹ تاکہ ہمارے دونوں طرف گلی اویلیبل جو ہے جگہ جو ہے اچھی خاصی تو ہم کیوں نہ ڈبل ویڈو دے دیں اس کو تاکہ ایک اچھی خاصی ہوا بھی حاضر آتی رہے گی اور کام کلیر ہو جائے گا ایل انٹر سکون سے کھانا بکھایا جائے گا او انٹر اوف سیٹ تھری کا اوف سیٹ لے رہا ہوں میں اس کا کلک کیا کلک کیا یہ سارے دنیا کے میں میرے اس طرح سے بالکل نہیں بنتے سیدھی بہا تھا لیکن اتنا میں آپ کو ضرور کنسیپٹ دے رہا ہوں جیسے میں کروا رہا ہوں کام تقریباً کام ایسی ہوتا ہے او انٹر تھری کا اوف سیٹ لیا ہم لوگوں نے اس کا ادھر اور اس کا جی ادھر لے جی یہ ہمارے پاس جو ہمارا پلان تھا ایک ٹوڈی کا میپ تھا وہ یہاں تک میں سمجھ آ چکا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی کیسے کیسے کام ہو رہا اور کیسے کیسے کام نہیں ہو رہا اوکے اب مجھے کیا کام کرنا ہے جی اس کام کو اتنا کلیر کرنے کے بعد ایک مین گیٹ لگا لیتے ہیں بلکہ ایک کام کرتے ہیں ہم اتنا کام کرتے ہیں اتنا کلوز نیکس لیکچر میں سٹیرز اور مین گیٹ وغیرہ لگانا ساکھ سیکھتے ہیں اگر یہاں تک آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہے باتیں سمجھ آئی ہوں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کمرز کر کے اس کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کو سیکھنے کا موقع مل سکے اگر کچھ سیکھنا چاہتا ہوگا تب تو پلیز اس چینل کو لائک کریں کمرز کریں اور مجھے دیں اجازت اگر لیکچر اچھا لگے تو مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا زندگی رہے تو دوبارہ ملاقات کروں گا آپ لوگ کے ساتھ تب تک لے دیں مجھے اجازت آپ سب کو میری طرف سے جی اللہ حافظ